بھارت کی مشہور انفلوینسر کاویا کرناٹک نے مکیش امبانی کی جانب سے دعوت اور پیسوں کے باوجود آنند کی شادی میں شرکت سے انکار کر دیا انفلوینسر کاویا کرناٹک نے بتایا کہ ان امبانیوں کی جانب سے پیش کی جانے والی تین اشاریہ چھ لاکھ کی ڈیل کو مسترد کر دیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ چار وجوہات کی بنا پر اس پرتائی شادی کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا اور امبانیوں کی پیشکش قبول نہیں کی انسٹرگرامر کاویا کرناٹک نے دعویٰ کیا کہ انہیں اس بات پر بات کرنے کے لیے امبانیوں کی شادی سے بھارتی معیشت کو کیسے فروغ ملے گا کے لیے تین اشاریہ چھ لاکھ روپے کی پیشکش کی گئی تھی اس پوست میں انہوں نے یہ بھی شیئر کیا کہ اس پیشکش کو کیوں ٹھکرایا کاویا کرناٹک نے پہلی وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنا امتیاز برکرار رکھنا چاہتی ہیں اور بھیڑ میں کھونا نہیں چاہتی دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب جیو نے انٹرنیٹ چارجز میں اضافہ کیا تو امبانیوں کی کارپوریٹ شادی کو پروموٹ کرتے ہوئے انہیں شرم محسوس ہوئی انہوں نے تیسری وجہ میں وضاحت کی کہ بھارت میں اکثر شادیاں ذات پات تبکہ جنس اور مذہب کی وجہ سے منصوب کر دی جاتی ہیں اور یہ چیزیں ان کی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتیں کاویا نے چوتھی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ تین اشاریہ چھ لاکھ کا محایدہ پرکشش تھا تاہم تاویل مدتی فوائد مختصر مدت کے مالی فائدے سے کہی زیادہ ہیں آپ کی دیانتداری سب سے زیادہ انمول ہے خیال رہے آنند تبانی کی شادی کی تقریب میں شارو خان نے فیملی کے ساتھ شرکت کی تھی کہ سلمان خان فلم انڈسٹری کے دیگر بڑے اداکار جن میں آلیا بھٹ ویکی کوشل کرتینا کیف انیل کپور سنجدت اور دیگر اداکار تقریب کا حصہ تھے شادی کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا کی زینت بنی جن میں بارات میں بھارت سمیت دنیا بھر کے معروف شخصیات نے ڈانس کیا جن میں شارو خان سلمان خان اور رجنی کانت بھی شامل تھے موسیقی